پاتھا ہمارا جیونا جے نمری ہے اس کے ساتھ اولماء اکرام تینو مشلے دے ستھ کے عزت ملی وقار ملیا شان ملی لوگ کا تیرے ہاتھ تم میں جے ویڑا یا جائے تی پاتھا ہمارا جیونا جے نمری ہے اس کے ساتھ پاتھا ہمارا جیونا جے نمری ہے اس کے ساتھ تائیں اپنے اکابر والویک لے جزید ورگا ظالم حسین نے کنبا کہا دیتا ہے کنبا کہا دیتا ہے آکھا میری قوم آئے تیری قوم کی یہ تو سنیئے مسلمانیں حضور دا غلامیں تیرا یا قامدینے دا تاجداریں علماء اکرام مشایخ قوم سے نظر و نیاز وصول کر کے حجروں میں بیٹھ کے سوا سو روپے کہا تویز بیچنے والوں تمہیں سب کچھ ملا میرے نبی کے صدقے میں بزرگوں کے صدقے میں ارے آج تم کے کان پہ جو نہیں رہی گی کہ داتا علی حویجی داتا علی حجویری جو حضور کی امت میں خاص لوگوں میں ہیں اور یہ معمولی بات نہیں تھی حکمرانوں کو بھی یہ ثابت کر دو کہ سنی زندہ ہے میں پھر سمجھیں گا وہ غیرت مند ہے اور اس کے ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب علماء اہل سنت عقابرین اہل سنت قائد اہل سنت میں بیٹھ کر کوئی فیس نہ کریں جب قائد کا اعلان ہو تو کراچی سے خیبر تک جو بھی سنی ہے اس بھی حضور کی پاپتی کرے گا آل تکشرن قائد ا Text آل تکشرن اللہ اور رسول کے نام پہ کہتا ہوں علماء اکرام کی خدمت میں دست بستا میں نے کبھی ہاتھ جوڑ کر بات نہیں کی آج وہ وقت ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ کہتا ہوں اپنے سینے میں غیرت بیدہ کرو نبی کا نام چومنے والو کیا مذہبی غیرت نہیں رہی میری ہسٹری میں آج پہلی مرتبہ ہے مجھے ساتھی جانتے ہیں میں نے کبھی ہاتھ جوڑ کر بات نہیں کی تھی وہ دے وجہ میں نے نہ کبھی خوش آمدن باتیں کی ہیں ارے یہ وہ کرے جس کا کوئی نہ ہو مجھے مدینے والے کا سہارا کافی ہے مگر آج تمہیں اسی کے صدقے میں اسی کے صدقے ہاتھ باندھ کر ارز کرتا ہوں ارے سنیت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اگر تم نے سستی کی تمہارا نشان ختم ہو جائے گا نہ تمہاری مساجد رہیں گی نہ پیروں کے مزار رہیں گے بربادل ہو جائے گی اگر سیاپا کے مزار گرتے ہیں تو تمہارے بھی گرے گے رامان بابا کا گراہ ہے تو یہاں بھی کوئی بنا مزار نہیں ہے صدارہ سوچو میں نے رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ باندھ کر ارز کیا ہے اللہ رسول کے نام پہ جس کے صدقے تمہیں عزت ملی مال ملا سب کچھ ملا اس رسول کے صدقے پہ علماء اکرام آج اللہ کو زامن دے کر اگر تو جھوٹ بولے گا تے قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور ہم غلاموں کا ہاتھ ہوگا فیسرہ کرو آج ہم نے سنیت کے لئے کام کرنا ہے اللہ رہو رہو ایسا نہیں اللہ کو حاضر رسول کو جان کر اگر بیٹھ رہا تو کہیں برباد نہ ہو جانا جس خلوص سے میں بات کر رہا ہوں رسمن ہاتھ نہ کھڑا کرنا جس نے سنیت کے لئے کام کرنا ہے اور جماعت سے منشرک جائیو پیس ہے اور جو حکم ہوگا اس کی وجہ ہم طاقت دکھائیں گے پھر پتا چلے گا کیا ہوگا سنیے اس کی وجہ ہمیں یہ کہا گیا تم کتنے ہو تمہارے ادارے کتنے ہیں ارے تم اپنے آپ کو شو کرانا ہے کہ ہم زندہ ہیں اگر تم نے شو نہ کرایا تو وہ دھنے تو ایسا ہی ہے جیسے کنجری کے کوٹھے پہ مال دیکھا جاتا ہے کسی کی ذات نہیں دیکھی جاتی ہاں کوٹھوں پہ مال نہیں دیکھا جاتا کوٹھوں پہ یہ نہیں دیکھا کون وہاں مال دیکھا جاتا ہے ہم ان سیاسی کوٹھے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مال ہے اگر ہم رخ موڑیں گے تو یہ تالے لگ جائیں گے ہم کو یہ ہمارے سینے میں خیارت ہے اس لیے تمہارے ساملے میں نے ہاتھ باندیا ہے پڑھو کلمہ حلف دو علماء کی خدمت میں رزکر میں دیکھوں گا میں نے رسول اللہ کے نام پہ تمہارے سامنے ہاتھ باندے ہیں اور میری حصی میں یہ ہے کہ میں نے ہاتھ باندھ کے کبھی بات نہیں کی ٹھہرو مولی صاحب ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی حضرات بھی جو سنیت کا کام کر رہے ہیں سب کو حضور کے سجم کے ملے ہیں ہاتھ کھڑے کرو میں نے رسول کے نام پہ آپ کی خدمت میں اپیل کی ہے آپ بھی اسی طرح سنی اب سنی بتانا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں پاکستان کے بنانے والے ہام ہیں آج کے بعد ہم بالکل اپنے سیاسی مذہبی پلیٹ فارم پہ کام کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم سنی زندہ ہیں بولو ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کو گواہ بنا کے رسول اللہ کو گواہ بنا کے انشاءاللہ سے وعدہ پکا نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے ضرور کریں گے آٹھ اگست حضرت داتا علی حجویری کا آٹھ اگست کو کس کا چہلے میں شہدہ کا داتا علی حجویری کے مزارے پروکار میں شہدہ جو ہیں ان کا چہلے منایا جا رہا ہے اگر بہت مجبوری ہو بہت مجبوری ہو تو یہ دس اس بارٹ آف دی لائف ہوتی ہے ورنہ زیادہ سے زیادہ جھانا چاہیے وعدہ کرتے ہو وہاں پتا چل جائے کہ سنیوں میں خیرت ہے اٹھاؤ ہاں ذرا میں دیکھوں کس کس کے رینی جے رہ گئے ٹھیک ہے مہدس عظم پاکستان کو گواہ بنایا ہو میں رز کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے جب دیوار کو توڑ دیا جائے جب دیوار کو توڑ دیا جائے ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو ہماری دیواروں میں ایسے مسلح پیدا ہوئے جنہوں نے دیواروں کو توڑا اور دیواروں کے اس لیے ارے ہم تو مسلح چاہتے ہیں کنجھلی اور شریف عورت کے درمیان کیسی دیواروں کے دیوار رہنی چاہیے شرافت کا پتہ چھلے یہ کیسی مسلح ہے چاہی داتے ہوئے نا ان کوٹھے آلین ٹھلے اتر کے نیکہ جو توبہ کر کے بیہ جائے نمال پڑے تجھل پڑے تجھے یہ چھڑ گیا کہ میں تحاد کر لے اللہ اللہ نہ تجھے تحادہ ہے تحادے ہم اسے تحاد کے قائل نہیں ہیں جی ہاں مرز کرتا ہوں گیارہ بجے آپ نے پہنچنا ہے ٹھیک ہے نا بھئی تو مرز کر رہا ہوں وہ بات سنیئے ہمارے حقابر ایسے نہیں تھے میں حدیث پیس کرنے لگا تھا فرمایا کہ دل بادشاہ ہے سارے جسم کا بادشاہ دل ہے اور دل یہ سب عزا محکوم ہیں میرا نبی حاکم میرا دل حاکم ہر دل حاکم ہے ہر عزا اس کے محکوم ہے سنیئے درہا میں اسے اتراز کا جواب دے رہا ہوں اگر کتنا خوبصورت ہو جوان ہو سب کچھ ہو اگر دل میں اس کی نفرت ہے تو کوئی عزا اس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تیری بات کو سمجھی وہ آدمی ہے خوبصورت ہے جوان ہے مگر دل اس سے نفرت کرتا ہے ہاں کو اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی زبان اس کی تعریف کے لیے کھلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی قدم اس کی رسپیکٹ کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہاں بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ارے کوئی کان اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیوں کہ بادشاہ کو نفرت ہے نا بادشاہ میں نفرت ہے اس کی دل میں نفرت ہے دل اس کو برا سمجھتا ہے کوئی عزا اس کی رسپیکٹ نہیں کرے گا کوئی ازار سپیکٹ نہیں کہے گا اگر دل متاثر ہو جائے تو مکہ کے سردار مکہ کے گلیوں میں لٹا کے بھاری پتھر بھی سینے پر رکھ دے اگر نام لے محبوب کا تو اس کی زبان پر کوئلے جلتے ہوئے رکھ دے زبان میں لکنت آ جائے گلے گلے میں پتا ڈال کے تو اس کو مکہ کی گلیوں میں گھمائے آ جائے اور کہے چھوڑ دے وہ کہتا ہے جان جا سکتی ہے زبان جل سکتی ہے ہاتھ ٹوٹ سکتی ہے گردن اتر سکتی ہے کیونکہ بادشاہ اس سے متاثر ہو چکا ہے اس لیے کیا مجال زبان کی وہ ذکر مصطفیٰ سے رکھے کیا ہاتھ کی زبان مجال کے وہ ذکر مصطفیٰ کے لیے اٹھے نہ کیا مجال پاؤں کی کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے حضور کی رضا کے لیے اٹھے نہ ارے جب پیار ہوتا ہے تو آزا اس کا میں نے حدیث سنا کے بتانا چاہا ہے کہ جس کا دل اس کے مصطفیٰ میں خرق ہو چکا ہو جس کے دل میں اس کے دلالی ہو ارے جب پتا چلے یہ گشتا کے رسول ہے وہ کیسے سنام لے گا یہ تو اس کی غیرت ایمانی ہے یہ تو اس کا عیسک ہے یہ تو اس کی محبت ہے یہ انظام نہیں کاش کہ ہم بھی اسی طرح ہوتے وہ ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا یہ اتراز نہیں ہے یہ تو فضیلت ہے یہ تو فضیلت ہے کہ دل نہیں چاہتا اور قرآن سے بھی مثال دیتا ہوں کسی دشمن خدا کی کوئی شفارش نبی ولی نہیں کرے گا دشمن خدا جی ہمارے کوئی مدگ کوئی کسی کا مدگر تو قرآن نے کیا کہا فرمایا ان کے ازام میں تخوی بھی نہیں ہوگی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ ان کا جو کفر میں مریں گے جو عداوت مصطفیٰ میں مریں گے بدعقید کی میں مریں گے ان کا کوئی کیا کہ جو دشمن خدا ہو اس کی نبی مدد کیسے کرے گا جو دشمن خدا ہو اس کی کوئی ولی گاؤس کتب دال مدد نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو خدا سے پیار کرتے ہیں تو جس کو خدا سے پیار ہو وہ ان کی مدد کیسے کرے گا ان کی طرف راغب ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے باطل سے نفرت ایمان کے مضبوط ہونے کی تلیل ہے یہ ایمان ہے اس طرح مانو میرے نبی کو تو آج سے یہ فیصلہ ہوا اور مشاہد کی سب خدمت میں رز کروں گا یہ بھول جاؤ کہ تم اندر بیٹھے رہو گے تو اگر نہ ہوئے تو پھر آپ کا بھی خاتمہ ہوگا یہ نظر نیاز افر کاردیاں روٹیاں تے آو گے جی آہ اوہ حضر یہ بھی ٹھیک ہے حضر صاحب فرماتے ہیں اوہ ہون گے تے کاردیاں روٹیاں کھان گئے نا مشاہد بجھ دل نہ بنو علماء کرام بجھ دل نہ بنو سنیو بجھ دل نہ بنو ہم اپنے پورے اپنے ملک کو بھی بچانا ہے اور اپنے مدرگوں کے مزارات کا تحفظ بھی کرنا ہے ہم نے اپنے اکابر کے ناموس کا تحفظ بھی کرنا ہے اور وہ غیر تے ایمانی پیدا کرنی ہے اس ملک کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے ہمارے اکابر کا خون ہے یہ تو اس وقت بھی پاکستان کے آج بھی غیر کے ایمان پہ غیر مسلمہ کاؤں کی پہ ایمان پہ مال کما کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ ایٹمی احساسوں پہ وہ قبضہ ہو جائے اور ان کی چھتری کے نیچے ملک میں قبضہ ہنکہ ہو جائے اور ان کے ٹوٹی بن کر ادھر عیش و عشرت کی زندگی گزارے تو اس لیے آج فیصلہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو اقرار کرو اے میری اللہ تیرے رسول کے صدقے ہم پچھلی گتہیں یہ معاف فرما دے آج امہت کرتے ہیں تیرے نبی کے ناموس کے لیے تیرے نبی آل صاحب زواج علا اسحی علاقیدہ ہونے کا حق ادا کریں گے اور آج کے بعد ہم وہ سننی ہیں جس کے سینے میں خیرت ایمانی ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ آپ کو برکت دے گیارہ بجے حضور گیارہ بجے آپ نے داتا علیہ حجویری کے قدموں میں اکٹھا ہونے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے روح کو اسحال سواب کے ان کا چالیس بہ کروا رہے ہیں اور آئندہ اللہ عمل کا بھی احلان کیا جائے گا اور میں ایک بات عرض کروں ایک بات عرض کروں گا لوگو جینا تمہیں کوئی مار نہیں سکتا مجھے رب العزت کی قسم یہ میرا ایمان ہے میں صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسا مولوی کہہ رہا ہے میرا عقیدہ ہے پختہ پختہ عقیدہ ہے کوئی مار نہیں سکتا مارنے والا تو اللہ ہے مارنے والا کون ہے بولو بولو کچھ نہیں ہوگا اگر کچھ ہونا ہوتا تو ہم نہ ہوتے پوری زندگی ہے ماری آپ کے سامنے ہے اس لیے یہ بزدلی اور عام تلبی چھڑو جس کا کھائیے اس کا گھائیے بھی وفا بھی کرو وفا بھی سیکھو تو اللہ آپ کو برکت اتا فرمائے آج کا میں یہی پیغام سمجھتا ہوں اور حضرت قائد ملت کی خدمت میں رز کرتا ہوں حضور ہمیں شخصیتوں کی بات نہیں جو کام کرے گا وہ سب ٹھیک ہے سب ہمارے بولو سب اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی آپ چلے یہ سب بڑے بڑے جو ہے وہ سرخاپ کا پر بن کر بیٹھے ہوئے وہ نہیں نکلتے جب آپ کام یہ چلے گا تو پھر ہر چیز آئے گی ورنہ حضور کے نموز کا غطاق تصور کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات حضور کے توصل سے ہماری یہ عرض و معروض قبول فرمائے اور حضور مہت سے آزم پاکستان کا میشن لے کے چلے آلہ حضرت کا میشن لے کر چلے مجد الفیسانی کا میشن لے کر چلے اور اپنے اکابر کے میشن کو لے کر چلے جس کے لئے انڈیمان کے جنگلوں میں نے قربانیں دی ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر بیٹھئے بھئی ایک منٹ بیٹھئے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو نہیں پہلے 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 یہ ہی جرب نہیں پل ہاں پل سے اتارو ملکہ کہلو پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں ہاں جبریل پر بچھائیں جبریل پر بچھائیں جبریل پر بچھائیں پل کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں سب کہلو جبریل جبریل پر بچھائیں ہاں جبریل پر بچھائیں جبریل جبریل پر اللہ باتے پڑھ لو کی ہو گیا جبریل پر جبریل پر بچھائیں جبریل پر بچھائیں جبریل پر بچھائیں جبریل پر بچھائیں بچھائیں جبریل پر بچھائیں جبریل بڑھ لو ہے جبریل پر جبریل پر بچھائیں جبریل یہ عزت تیرے نام پہ ہوتی ہے آقا جبریل پر بچھائیں